الیکشن تک کا یعنی کہ نئی سرکار کا چین ہوگا تو مائی میں آپ پردھان مندری دیکھیں گے میں مائی تک کے حساب سے وزاننا چاہتا ہوں بازار میں آپ کو کہیں کوئی بڑا فیر تو نہیں دکھ رہا نا سر یہ گلوبلی اور ڈومیسٹی کے لیے میں دونوں کے حساب سے پتا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہیں ٹک بھی گئے نا سر تب بھی بہت اچھا رہے گا مارکٹ کے لیے مارکٹ گرے نہیں نہیں مارکٹ گفن ہے کہ ابھی تو کوئی لوجک لگتا نہیں ہے اور موسٹی جو یہ سپریز ہوتے ہیں وہ آپ نورمل لیسٹ بنا کے سپریز آسانی سے ملنی پاتے ہیں کہ جی اب یہ جو انٹرنس نیٹ ہے بڑا ہائی اس سے ہوگا یہ اس سے ہوگا وہ بڑا مشکل ہے کہنا اس لیے آپ نائنٹی فائی پرسین لانگ فرن میں انویسٹی ہوتے ہیں اور لانگ شورد انویسٹا ساٹھ ستر انویسٹی ہوتے ہیں اس کو آسانی سے چالیس نہیں کرتے اور دوسرے والے کو ایٹی نہیں کرتے because markets in general have a tendency to go up markets پانچے سال اوپر جاتی ہیں پھر ایک دو سال نیچے جاتی ہیں تو آپ کو یہ سوچ رہا چاہیے کہ اتنی کیا excess ہوگئی ہے کہ وہ جو ایک دو سال والا پیرد ہوتا ہے ہر ساتھ آٹھ سال میں وہ والا پیرد ہے کی نہیں وہ پیرد very rarely بھی آپ پریدک کرتے ہیں except کہ وہ time wise وہ پانچے سال بعد آیا ہوا ہے میں اپنا دیکھوں 91 کے بعد پھر وہ 99 2000 میں آگیا پھر 2008 میں آگیا پھر بیچ میں نہیں آیا پھر کوویڈ میں آگیا لیکن اس میں سے آدھی چیزیں predictable تھی آدھی نہیں تھی ابھی آپ کو pockets of excess نہیں ملیں گے کہ آپ اس کو plan کر کے کر لو زیادہ زیادہ ہم یہ بار بار کہتے ہیں سب لوگ کہ small capital underperformed کو زیادہ بڑھ گیا ہے only because of this reason but جو باقی issues ہوتے ہیں باقی events ہوتے ہیں world میں وہ تو آپ سے predict ہونے نہیں لیکن ان کو beyond a point آپ predict نہیں کر سکتے زیادہ سے زیادہ جو ہمارا نیا style ہو گیا ہے کہ آپ predict کرنے کی کوشش مت کرو آپ اس کے بعد react fast کرو because some of these things never happen ہم سوچیں war کا یہ war میں کوئی تیسرا player آ جائے گا Iran آ جائے گا یہ ہو جائے گا چائنا میں تائیوان میں سٹوری ہو جائے گا پتہ ہی نہیں کسی کو ہوگی کی نہیں ہوگی اور روز تو آپ پریہ کرتے ہیں کہ نہ ہو لیکن اگر ہو تو سٹوری بھی سنانی کی یہ نہ بڑا اچھا ہے ورڈ کے لیے کیونکہ last time جو war ہوئی تھی نا دس سال میں لوگ گھول گئے تھے بس یہ جائے گا